کنڑا اخبارات اور چینلز کے ذریعے یہ خواہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ گلبرگا زلہ کے نگران وزیر الہاج قمر الاسلام صاحب وزیر بلدی نظم نسک پبلک انٹرپرائزز وقف و اقلیتی بیبود حکمت کرناٹک کو کابینہ سے علاہ دا کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں باخبر اور نیایتی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ الہاج قمر الاسلام صاحب کی وزارت بلکل محفوظ ہے الہاج قمر الاسلام صاحب صدرامیہ حکومت کے سب سے حرکیاتی اور مقبول وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور مسلم رہنما ہیں قمر الاسلام صاحب صدرامیہ حکومت کے ایک ایسے وزیر ہیں جن کی کارکردگی سے حکومت اور پارٹی کے نیک نامی میں زبردست اضافہ ہوا ہے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈیپٹی چیف منسٹر بنانے کا مطالبہ ہو رہا ہے ایسے میں انہیں کابینہ سے علاہ دا کرنے کی اطلاعات خبروں کو مذہب کا خیز ہی کہا جا سکتا ہے اے ٹی وی نے الہاج قمر الاسلام صاحب کے خامیوں سے گفتگو کی اور پوچھا کہ الہاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ میں کیوں برقرار رہنا چاہیے ان کے جوابات کچھ اس طرح ہیں قمر الاسلام صاحب حیدرباد کرناٹا کے ایک مضبوط سیاسی خائد ہیں وہ آج کی تاریخ میں ایک ملکی سطح کے خائد بن چکے ہیں خاص کر کے اس علاقے کے لئے خمر الاسلام صاحب بہت ہی دولپمنٹ کام کیے ہیں اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ آنے والے دو سال میں اور زیادہ یہاں پر ان کی خیادت میں کام ہوں گے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے خمر الاسلام صاحب کوئی کابینہ سے علاہ دا کرنے کا سوار ہی بجا نہیں ہوتا اگر انہیں کابینہ سے علاہ دا کیا جاتا ہے تو اس سے کرناٹا کے مسلمانوں میں بہت زیادہ ناراضگی پھیلے گی جو کام آپ کیے ہیں وہ ایک عرصے کے بعد جو ہے ایک امید جیسے لوگوں میں پھر سے جاگی تھی کہ ہم اخلیتوں کے لئے کوئی وزیر آئے جو کام کر رہے ہیں تو این ایسے وقت جب آنے والے دنوں میں اور اخلیتوں کے لئے یہ وزیر جناب الہاج خمر صاحب جو ہے خمر الاسلام صاحب آنے والے دنوں میں اور کچھ کرنے کی جہاں سے ہماری امیدیں جب جاگ چکے ہیں تو ایسے وقت میں خمر الاسلام صاحب کو پھر اس عردے کے لئے روکنا ہے یا آگے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خمر الاسلام صاحب کو صدرمیہ سرکار سے منسٹری سے علاہدہ کرنا صدرمیہ سرکار کے لئے بہت مشکل کی بات ہوگی الہاج خمر الاسلام صاحب آج ہمارے یود کے نوجوانوں کے بلاوڈ لیڈر ہے ان کو کیبینٹ سے نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈاکٹر الہاج خمر الاسلام صاحب کے جو کارنا میں تمام کرناٹک کے عوام جو فائدہ اٹھا رہی ہے ایک تاریخ ہے اگر کانگریز پارٹی کیبینٹ میں ان کو اگر ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس میں کانگریز کا بہت بڑا لقصان ہو سکتا ہے تیلنگانہ، آندرہ پردیش، بیہار، یوپی، مدیہ پردیش الہاج خمر الاسلام صاحب کے جو کارناٹک کے اسکیمات کو دیکھ کے اپنے اسٹیڈوں میں لاغو کر کے مسلمانوں کی حمدردی حاصل کر رہے ہیں عوام میں ایک بیچینی پائی جا رہی ہے کہ آیا خمر الاسلام صاحب کو منسٹرشپ سے ہٹایا جائے گا یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد ہے خمر الاسلام صاحب جیسی شخصیت پورے کرناٹک ریاست میں حکومت کا نام اور حکومتی سکیمات کو مضبوطی سے آگے بڑھانے والوں میں سے ہیں اور پورے ہندوستان میں کرناٹک کو منورٹی سکیمز کے ذریعے اولین درجہ حاصل کر آیا ہے انہوں میں